امجد خان جو گبر سنگھ کے نام سے مسہور ہیں ہندی سنما جگت میں ان کو کافی سالوں تک یاد کیا جا رہا ہے اور ہمیسہ یاد کیا جائے گا سولے فلم سب کو یاد ہوگا اور ہندوستانی سنما جگت میں سولے نے اب تک مقبولیت حاصل بنا رکھی ہے کافی لوگ جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں بار بار اور نیو جنریشن بھی دیکھتے ہیں اس فلم میں ایسی بات ہی ہے کہ ہر کوئی دیکھتا ہے اور اس فلم میں گبر سنگھ کا رول ادا کرنے والے امجد خان آج میں امجد خان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے لکھایا ہوں بہت ہی بہترین اداکار دھیر ساری فلمیں بنائے اور صرف 51 سال کے عمر میں یہ دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے ان کی پیدائیس ہوئی تھی 12 نومبر 1940 کو اور ان کا انتقال ہوا 27 جولائی 1992 کو اور اس طرح سے وہ انڈین ایکٹر اور ڈائریکٹر بھی تھے بہت سے فلموں میں ڈائریکشن بھی کیے انہوں نے 130 سے زیادہ فلموں میں کام کیے اور ان کا سب سے زیادہ رول ویلین رول زیادہ کرتے تھے کبھی کبھی کومیڈی رول بھی کیے ہیں تو ویلین رول کے لیے وہ جانا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ان کو فیمس ہوا تھا گبھر سنگھ کے نام سے سولے فلم میں اور 1975 کا یہ کلاسک فلم آج بھی لوگوں کے دل کو تاجہ رکھتا ہے اس کے علاوہ ان کو مقدر کا سکندر فلم ایک آیا تھا اس میں بھی سپر ہیٹ فلم رہی اس میں بھی ان کا کافی رول سے رہا گیا ڈہر ساری فلمیں تھیں اس میں بات کریں گے ہم ان کی پیدائیس 12 نومبر 1940 کو بومبے میں ہوا جب بیٹیش راج میں جب وہ بومبے پرسیڈنسی میں آتا تھا اور انتقال ہوا ان کا جب دہانت ہوا ان کا موت ہوا سپرائیس جولائی 1992 کو 51 سال کے عمر میں مومبائی مہاراشترا میں ان کی نیشنالٹی انڈین اور ان کا اکپیشن ہوا ایکٹر اور ڈیریکٹر یہ ایکٹیب رہے فلموں میں 1965 سے لے کے 1992 تک اور جانکاری کے لیے ان کو سب سے زیادہ فیمس ہوا ہے ایک گبر سنگھ کے نام سے سب سے زیادہ ان کا فلم سراہا گیا آج تک سولے فلم سے ان کی وائف کا نام شائلہ خان اور ان کے بچے تین ہیں اس میں سے شاداب خان بہت فیمس ہیں وہ بھی آج لوگوں نے جانتے ہیں امید خان کی شروعات بومے میں ہوئی اور یہ ایکٹر جیند کے طور پر انہوں نے انہیں پشتون فیملی چالیس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اس طرح سے ہی اولڈر برادر انتیاج خان ان کے بھائی ایک ہیں ان سے بڑے ہیں وہ بھی فلموں میں کچھ آئے ہیں اور بہت فیمس تھے امید خان کی پڑھائی ہوئی سینٹ اینڈریو ہائی سکول باندرہ میں اور اٹینڈ کی انہوں نے آرڈی نیشنل کالیج اس طرح سے وہاں سے بہت کچھ سیکھے یہ کیریئر کی بات کریں تو امید خان فلموں میں آئے بیفور امید خان کیم ٹو فلم اس سے پہلے تھیئر میں کام کرتے تھے سب سے پہلے فلموں میں شروع ان کا ڈیبو فلم تھا نازلین جب وہ چائل ایکٹر میں آئے تھے 11 سال کی عمر میں اس نیکس ریل رول واج ایڈ دے ایج آف سیونٹین ان دے فلم آب دلی دھور نہیں اور انیس سو سنتاون میں ان کے ایک فلم آئے تھے آب دلی دھور نہیں جب ان کی عمر سترہ سال تھی اس فلم میں کان کئے تھے ہی آسیسٹڈ کے آسیف ان دے فلم لاو ان گوڈ ان دے لیت نائنٹین سکسٹیز اور انیس سو ساٹھ کے لاسٹ میں کئے آسیف کی فلم لیو ان گوڈ میں فی آئے تھے ان کا اس میں رول سے رہا گیا تھا کئے آسیف کو پتا ہے آپ کو کہ بہت بڑے فلم ڈیریکٹر پوڈیسر رہ چکے ہیں اور مغلی آجن دیسی فلم میں بنانے والے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کئے آسیف and had a brief appearance in the film اس فلم میں ان کا رول تھا the film was left complete after آسیف's death اور یہ فلم لیکن incomplete رہا کیونکہ بیچ میں کئے آسیف کا انتقال ہو چکا تھا انیس سکتر میں and it was finally released in 1986 بعد میں بہت دن کے بعد 86 میں وہ released ہوا in 1970 it appeared in ہندوستان کی قسم in a small role اور انیس سکتر میں ہندوستان کی قسم ایک فلم میں ان کا ایک رول آیا تھا حمید خان کا in 1975 he was offered the role of ڈکایت گبر سنگھ in the film سولے by سلیم خان سلیم خان کے دوارہ ان کو ڈکایت فلم میں گبر سنگھ کا ڈاکوالا رول ادا کرنے کا ان کو offer کیا گیا who was one of its writers its preparation of the role آمجد released ابھی شکت چمبل book of چمبل لوکائت written by ترون کمار بھادری actress جائے بھادری's father ہندوستان کے جو جائے بھادری ہیں ان کے باپ کا نام ترون بھادری ان کے کتاب لکھی ویسی چمبل لوکائت اسی کتاب پر آدھری تھا یہ فلم ابھی شاپ چمبل آمجد sought to start down with the movie his portrayal of گبر سنگھ is considered by many to be the first deprecation of pure evil of انڈین سنیما اور انڈین سنیما میں سب سے بہترین ڈکایت کے رول کرنے والے آمجد خان کا رول ہمیشہ یاد کیا جائے گا اس طرح سے بہت سارا ان کے کیریر کے بارے میں باتیں ہم لوگ کریں گے جال لیتے ہیں ان کے فلموں کو بانے میں سنوات انہوں نے کیا تھا 1951 سے نازل فلم سے اور 1957 میں اب دلی دور نہیں 1961 میں مایا اور 1973 میں ہندوستان کی قسم 1975 میں شولے اور اس کے بعد 1976 میں فلم بنائے تھے چرس اور گنی اور جونی اور 1977 میں دھیر ساری فلمیں بنائے جیسے کہ آفت آخری گولی چکر پے چکر ہم کسی سے کم نہیں قسم خون کی پلکوں کی چھاؤں میں پروریس رام بھروس سترنج کے کھلاری انکار اور اس کے علاوہ 1978 میں بھی دھیر ساری فلمیں بنائے مقدر مقدر کا سکندر پھول کھلے گلسن گلسن رام قسم ساون کا گیت اس کے بعد 79 میں 1989 میں بہت ساری فلمیں ان کے آئی احساس آتما رام چمبل کی رانی دادا دو شکاری ہمارے تمہارے ہم تیرے آسک ہیں لوگ پر لوگ میرا راکھی کی سوگند سرکاری مہمال سوہاگ بومبے 405 مائل چمبل کی قسم جوالا مکھی کھنجر لہو پکارے لوٹ مار اور 1980 میں فلم تھا پیارہ دوسمن قربانی رام بلرام یاری دوسمنی اور اس کے بعد 1981 میں بھی دھیر ساری فلم بنائے اس طرح فلموں کا سلسلہ بہت لمبا رہا سب بتائیں کہ بہت لمبا ٹائم لگے گا امجد خان ایک بہت اچھے ایکٹر تھے میں نے ان کے بارے میں کچھ بات آپ کو شیئر کی میرا یہ ویڈیو آپ کو کئیسا لگا پلیس اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس ہے اس میں ضرور بتائیں بیو 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 بیو